السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہی میں ہلکا بھلکا صاحب کو ہوم ٹوبر دینے لگی یہ بھی سارا کچھ دکھانے لگی اس والے گھرنے ساری چیزیں جو تھی میں نے کچھ تڑوا دی ہیں کچھ توڑ دی ہیں اور کچھ میں تڑوانے کے چکروں میں ہوں یہ اب آپ دیکھتے جائے گئے یہ بالحال تو یہ جو ڈائننگ ہے وہ میں نے ادھر رکھا ہوا ہے اور بڑے شوک سے میں نے بنوایا تھا یہ چنیوٹی ڈائننگ جو کہ مجھ بہت پسند تھا اور اس کا نا انہوں نے شیشہ بہت بڑا جس طرح وہ بارہ چیرز کرنی ہوتا وہ والا لگا دیا حالانکہ یہ سکس والا تھا یہ ادھر پر پورا ہی نہیں آرہا تھا کسی طرح بھی کیونکہ نا وہ سوفاز نہیں پورے آرہے تھے اگر سوفا نا ہون رائنگ روم ہیں تو کیا کریں پھر یہ ادھر سے اتنا تھا وہ کٹوایا اور اس سائٹ سے بھی اتنا زیادہ تھا اور اس کر کے نا پھر دونوں سائٹ نا اس کی کٹوانی پڑی پھر وہ کہہ رہا تھا اگر سیل کیا تو شاید آلیں یا کیا ہو تو میں انہوں نے اچھا چلیں خیارہ جب کرنا ہوگا تھب کر لیں کہ فیلحال تو اس کو کروائیں اچھا یہ جی دو سوفاز ادھر آ گئے ہیں اور اس کا جو ایک سنگل والا ہے نا وہ بھی ادھر پورا نہیں آرہا تو وہ رکھوں تو رکھوں گدر تو مجھے کہا تھا ڈائننگ سیل کر دو میں انہوں نے اچھا کر دوں گی فیلحال تو مجھے رکھنے دے نا اچھا اس کے بعد یہ والی سیٹنگ تھوڑی سیدھر کی ہے کاؤچ کی اور یہ جو علماری ہے نا یہ بچوں کے تقریبا ٹوائز والی بنی ہوئی ہے اور ہمارا نا جو ٹی وی تھا نا وہ ہو گیا تھا خراب یعنی اس کے نا کلر ہلکے سے وہ چینج ہو گئے تھے تو پھر تھا کہ بچے دیکھتے ہیں تو نا نیو ٹی وی لے لیتے ہیں لیکن جب نیو ٹی وی لینا تھا نا وہ اس علماری میں نہیں آ رہا تھا یہ جو بنی ہوئی ہے نا یہ جو میڈیا والس میڈیا علماری کہتے ہیں نا چھا جو بھی وہ اس میں پورا نہیں آ رہا تھا پھر ہمیں پھر وہ 32 انچ والا لینا پڑا یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہم نے بنوانا تھا صوفا جو صوفا کم بیڑڈ ہے وہ کوچ کی جگہ پھر رکھنا تھا تو اس کی وہ بھی پورا نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے ہاف ہم نے کہا اتنی بیماش دیں گے اور اس کا ایک باز ضرورت نہیں ہے ایک نہیں اس طرح ہم نے کام کی ہے اور جو پریجہ وہ کہیں پوری نہیں آ رہی تھی اور جو بٹنوں والے یہ رماری تھی وہ ہم نے ادھر رکھی ہوئی تھی یہ کچن میں اس والے دیوار کے ساتھ وہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا ادھر تھی اور وہ پوری نہیں آ رہی تھی اس لئے یہ دروازہ اتارنا پڑا وہ بھی پھر میں نے اتار دیا تو میرے ہزمان کہہ رہے تھے کہتے ہیں کچھ صحیح سلامت رہنے تو ہوگی کہ نہیں میں نے کہا با سب چیزیں میں رکھ رہی ہوں تو میں کیا کروں اب رکھوں تو رکھوں ادھر تو اب یہ ہے کہ جو ہے وہ ادھر بھی پوری نہیں آتی کیونکہ وہ جگہ لے رہی ہے ہے تو چھوٹی لیکن اس کی جو آگے ہے وہ پوری وہ لیتی ہے نا اپنی جگہ کلے میں اور سارا تو اس کر کے نا پھر وہ ادھر بھی پوری نہیں آ رہی باقی میں نے کچھ کچھن خالی کیا ہوا اس لئے میں پورا نہیں دکھا رہی کیونکہ نا وہ چیزیں ادھر ادھر ابھی تھوڑی بہت بکھری ہوئی ہیں باقی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا چاہ جی اس کے باہر یہ والا روم آ گیا اس روم کا بھی یہ ہشہ روہ ہوا ہے وہ اس تھی والا ٹیبل فلحال ادھر میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی بھی میں نے جگہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ اس کو کدھر میں نا جسٹ کروں اور اس کے ساتھ پھی کیونکہ یہ بیٹھ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا اور علماری فلحال جو ہے نا ورطن والی وہ میں نے ادھر ٹکائی ہے میں نے کہا تو دو منٹے در ٹکو کچھن کا میں کچھ کرلوں اس کے بار پر میں تمہارا سوچتی ہوں کیا کرنا اور یہ جو علماری ہے نا یہ بھی نہیں بچی ہیں ہمارے ہاتھ کیونکہ یہ کچھن میں پوری نہیں آ رہی تھی اور اس پر بھی شیلفز تھی جس طرح دوسری سائیڈ پہ تو یہ پوری نہیں آ رہی تھی دروازے کے ایسے بیچ میں آ رہی تھی تو پھر یہ ادھر سے ساری کٹوا دی ہیں کٹوا کر دی اس کو ایک جیسا کر دی ہے پلین بلکل کر دی دوسری سائیڈ نا ادھر کوون کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ تو کام آ رہی ہے چیزیں رکھنے میں تو یہ رہنے دیتے ہیں تو پھر حال اس کو بھی رہنے دیا سارا کچھ اس طرح یہ کوپ اور چھتا کر لگا ہوا تو میں گئی تھی اب نا جلدی سے کچھن کا کروا دیں کیونکہ نا اتنے دن اس طرح نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی ادھر سے وہ جو اٹھانا چلاو گھر ابھی اٹھانا تھا اور جو فریج تھی وہ بھی میں نے گھما کے دروازے کے آگے کر دی تھی کہ وہ ادھر سے جانا تھا نا یہ بہتر مگرہ لے کے اچھا یہ والی جو علماری ہے نا یہ بھی مجھے بڑی کھٹا کری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو تو مجھے کہنے تھے بس کر دو اب پورا گھر ہی تڑوانا ہے تم نے پلاڈ ہی لے لیتی اس سے اچھا تھا اچھا کیا یہ ہوتا ہے نا بنے بنائے جو گھر ہوتے ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے حضاب سے نہیں ویاسے بھی جو چھوٹے گھر ہیں ان کا یہی نقشہ بنتا ہے اور وہ جو ہے نا ایک صوفہ وہ جیدر آ گیا وہ جو سنگل والا تھا وہ میں نے ادھر رکھا ہے اور وہ علماری کے اوپر ٹیبل اُلٹا رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا نایا نے شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ چیئر ادھر آ گئی ہے کیونکہ اس بچاری کی ادھر جگہ نہیں تھی اور اگر کوئی مہمان جب آتا ہے تو باقی ہمیں ادھر سے اٹھا لیتے ہیں کیسا ہے اور بیٹ کی بھی کوئی اور نہیں بن رہی تھی جگہ اور اس کو بھی میں نے یوں گر دیا اور اب نا میں بس سوچ رہی ہوں کہ اس گھر کا کیا ہو سکتا ہے کدھر سے کیا ہو سکتا ہے اور بھائی یہ میں سوچی جا رہی ہوں اور وہ نایا کا کیمپ پڑھا ہوا ہے وہ پردوں کے بیچے نا کیونکہ اس بچاری کو بھی نہیں جگہ ملتی کہ میں اپنا کیمپ کھول کے کدھر رکھوں کہتی ممہ پلیز مجھے کوئی جگہ دے دیں جدر میں اپنا کیمپ کھولنوں اور اس کے اندر میں اپنی چیزیں میں نے کہا سیٹ کرو میں نے کہا بچے میں نہیں سیٹ کر پا رہی تو تم بھی میں کیا جگہ دوں میں نے کہا گزارا کرو جیسے میں کر رہی ہوں اور سوچو اور جتنا سوچ سکتی میں بھی سوچی رہی ہوں کہ کس چیز کو کدھر رکھنا ہے یہ دیکھئے گا باہر کاشا نشر بھی ہوا ہوا یہ بیگ شاہد وہ دیکھیں وہ ادھر کیا کہتے ہیں ٹرولی بیگ اپنے پھینکے تو بھاگ گئی ہیں اور یہ جو کولر ہے جو ائر کولر ہے اور مشینز ہیں وہ میں نے بھائی نکال لیا تھیں اس دن کیونکہ یہ نہ میں نے دینی ہے ائر کولر تو نہیں دوں گی لیکن جو دو مشینز ہیں وہ دینی ہے کسی کو تو اس لئے میں نے یہ گھراج میں نکال لیا کیونکہ پیچھے جو لانڈری ایریا تھا وہ میں نے صاف کیا ہے دوسری والی مشین سیٹ ویٹ کر کے اور اس کے بعد ادھر سے بھی کافی چیزیں تھی ادھر ان بچوں کا جھولا پڑا ہوا تھا اور دوسری گاڑیاں تھی وہ چارجنگ والی اور وہ دوسری تو وہ میں پچھت پہ رکھا ہی ہوں بائک تھی چارجنگ والی اور یہ ایک سلائڈ رہ گئی ہے تو میں اس کو بھی میں کہہ رہی تھے کہ اوپر رکھاتی ہیں تو کہہ رہی تھے ممہ اوپر چیزیں خراب ہو رہی ہیں دھومیں بارش میں بھی ان کی جو سکوٹنگ ہوتی ہیں وہ بچہرین ان کو بھی زنگ لگ گیا تو میں کہہ دھوم پر رومی بنوا دیں کیا پتہ نہیں بہت بڑے بڑے کام ہیں کس طرح ہو میں چلیں خیر جو بھی ہے آہستہ آہستہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے اور وہ دیکھیں سلیڑین کو پر ان کا ہورس پڑھا ہو وہ بھی بچہرہ مول اٹکا کے بیٹھا ہو یہ تھا جی ہلکہ بلکہ سا ہوم ٹوور یہ یعنی کہ ہے میرا بی فور کا اور آفٹر کا انشاءاللہ پھر دکھاؤں گی اور سینل سبسکرائب کر کے لائک کر دیں اللہ حافظ